اری بھبلو کے پاپا بہت دن ہو گئے بچوں نے کوئی پھل نہیں کھایا آپ بچوں کے لیے کئی سے پھل تلاش کر کے لے آئیں دیکھیں بیچارے کتنے کمزور ہو گئے ہیں ہاں ہاں رانو تم صحیح بول رہی ہو بہت دن گزر گئے بچوں نے پھل نہیں کھایا اور کمزوری کی وجہ سے ان سے ٹھیک سے اڑا بھی نہیں جا رہا ہوگا میں ابھی جاتا ہوں پھل تلاش کرتا ہوں اور پہاڑی علاقوں سے پھل تھوڑ کر لاتا ہوں اپنے بچوں کے لیے اور اس طرح راجو پھل تلاش کرنے کے لیے دور پہاڑی علاقوں میں نکل جاتا ہے اور اڑتے اڑتے وہ پھلوں کے باغات میں پہت جاتا ہے اری واہ اتنی شاندار عام میں نے آج سے پہلے اتنے رسیلے اور لذیذ عام کبھی نہیں کھائے بچے تو یہ پھل دے کر بہت خوش ہو جائیں گے راجو کچھ پھل کھاتا ہے اور کچھ بچوں کے لیے لے کر جاتا ہے لو بچوں یہ کھاؤ میں تم لوگوں کے لیے بہت دور سے لے کر آیا ہوں اب ہمیں جب بھی پھلوں کی ضرورت ہوگی ہم وہاں سے تھوڑ کر آئیں گے وہاں بہت سارے طرح طرح کے پھل ہیں آپ کا بہت شکریہ ببلو کے پاپا آپ ہمارے لیے اتنی دور سے یہ پھل لائے یہ پھل دیکھتے ہی واقعی بہت مزے کے لگ رہے ہیں دونوں بچے اچھل اچھل کر پھل مانگنے لگے ماما ہمیں بھی یہ پھل دو بابا ہمیں بھی یہ پھل دو بھوگ لگی ہے اس طرح رانو چڑیا اور راجو چڑا اپنے بچے کو ہسی خلشی پالتے ہیں اگلے دن رانو وہ پھل اپنی دوست مینہ کے لیے لے کر جاتی ہے یہ لو مینہ بہن تم بھی یہ کھاؤ ببلو کے پاپا بہت دور سے لائے ہیں تم نے بھی بہت عرصے سے پھل نہیں کھایا تو یہ میں تمہارے لیے بھی لے کر آئی ہوں مینہ بہت خوش ہو جاتی ہے اور رانو کا شکریہ ادا کرتی ہے تمہارا بہت شکریہ واقعی آج میں اور میرے بچے بہت دنوں کے بعد پھل کھائیں گے یہ پھل دیکھ کر تو میری عید ہی ہو گئی رانو بولی شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے بہن ہم سب ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں اور ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے یہ بھی ہم پر فرض ہے اور ایک دوسرے کی مشکل میں مدد بھی کرنی چاہیے اور پھر وہ رانو چڑیا پھل لے کر اپنے دوسرے پڑوسی گوری قوی کے پاس جاتی ہے گوری بہن میں آپ لوگوں کے لیے پھل لے کر آئی ہوں کیونکہ آپ لوگوں نے بھی ہماری طرح بہت دن گزر پھل نہیں کھایا گوری قوی بولتی ہے تمہارا آپ تو بہت بہت شکریہ بہن تم ہمارے لیے پھل لائی تم واقعی بہت اچھی چڑیا ہو لیکن ذرا یہ تو بتانا کہ یہ پھل تمہیں کہاں سے ملے ہم نے تو پاس کا پورا جنگل چھان مارا ہمیں تو کہیں سے بھی پھل نہیں ملا رانو بولی ہاں گوری قوی تم نے ٹھیک کہا یہ پھل ہمارے جنگل کے نہیں ہیں یہ پھل تو ببلو کے پاپا بہت دور پہاڑوں کے علاقے میں موجود ایک جنگل سے لے کر آئے تھے پھر رانو وہاں سے چلی جاتی ہے اب تو پرندوں کا روز کا معمول بن گیا کہ جس پرندے کو بھی ضرورت ہوتی وہ اس باغ سے جا کر پھل توڑ لاتا ایک رات گوری قوی اور کالو گواب آتے کر رہے ہوتے ہیں تو گوری کالو کو سب بتا رہی ہوتی ہے گوری کہتی ہے ایک بات سنو کالو اگر پرندے اس طرح اس باغ سے بھی پھل لاتے رہے تو سب باغوں کی طرح وہ وہ باغ بھی ویران ہو جائے گا اور ہمارے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا کالو بولتا ہے ہاں گوری بات تو صحیح ہے تمہاری لیکن اب کیا کیا جا سکتا ہے پھلوں پر تو سب کا حق ہے ہم کسی کو منع تو نہیں کر سکتے نا سب پھل لینے جا سکتے ہیں گوری بولی ہاں مگر آپ یہ بھی تو سوچیں نا کہ اگر سارے پھل ختم ہو گئے تو ہمارے لیے کیا بچے گا اور ہم کیا کھائیں گے کیا ہم بھوکے مر جائے ہم ایسا کرتے ہیں کہ سارے پھل توڑ کر گھر میں لے کر آتے ہیں اور چھپا لیتے ہیں گوری کسی نہ کسی طرح کالو کو رازی کر لیتی ہے اور وہ دونوں پھل توڑنے کے لیے باغ میں پہنچ جاتے ہیں کالو سنو گوری ہمیں یوں چوری چھپے رات میں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا اگر ہمیں کسی نے یہ چوری کرتے ہوئے دیکھ لیا تو ہمارا انجام اچھا نہیں ہوگا چیل مہراج ہمیں سزا بھی دے سکتے ہیں گوری کالو بہت ڈرتے ہو تم کچھ نہیں ہوگا آپ بس جلدی جلدی پھل توڑو صبح ہونے سے پہلے سارے پھل توڑ کر یہاں سے نکل جائیں گے اور سارے پھل لے جا کر گھر چھپا لیں گے اور پھر ایسا ہی ہوا اگلے روز جب رانو اور راجو پھل لینے آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ سارا باغ ویران پڑا ہوتا ہے وہاں ایک بھی عام نہیں ہوتا سارے پرندے یہ دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتے ہیں لیکن گوری وہاں پھل چھرانے کے باوجود بھی پریشان تھی کیونکہ گوری کے سارے پھل آہستہ آہستہ کر کے خراب ہو رہے تھے اری کالو میں نے آپ کو کتنی دفعہ کہا تھا کہ یہ پھل جلدی جلدی کھا کر ختم کرو اب دیکھو یہ پھل گلنا شروع ہو گئے ہیں اگر ایسا ہی ہوا تو ان خراب پھلوں کی بدبو پورے جنگل میں پھیل جائے گی اور ہماری چوری کا پتہ سب کو لگ جائے گا کالو بولا میں نہیں کھا سکتا گوری میں نے تمہیں پہلے بھی منع کیا تھا بتاؤ ہم ان کا کیا کریں کس کو دے بھی نہیں سکتے چند دن اور ایسے ہی گزرے سڑے ہوئے پھل کی بدبو سارے جنگل کو پریشان کر رہی تھی اور تمام پرندے کالو کے گھر کے باہر جمع ہو جاتے ہیں ایک سمجدار اولو بولا ارے یہاں کھڑے ہو کر اندازے لگانے سے کیا فائدہ ہمیں کالو کے گھر میں جا کر دیکھنا چاہیے اور سارے پرندے کالو کے گھر میں جاتے ہیں اور ان کو سب حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے اور وہ ان دونوں کو چیل مہراج کے پاس لے کر جاتے ہیں کالو اور گوری مافی مانگتے رہتے ہیں لیکن چیل مہراج کہتے ہیں آپ سب کی باتیں سن کر میں اس فیصلے پر پہنچا ہوں کیونکہ گوری اور کالو کا جنم بہت بڑا تھا کیونکہ اگر یہ پھل درختوں پر ہی لگے رہتے تو سارے پرندوں کا گزر بسر بہت اچھے طریقے سے ہوا اسی لیے مافی نہیں دی جا سکتی اور اس کی سزا فارسی ہے اور اس طرح گوری کی لالچ کی وجہ سے دونوں کو اپنی جان سے ہاتھ دونا پڑتا ہے موسیقی موسیقی